ہی ہیلو اگرمین دوستو کیسے آپ سبھی لوگ دا پولٹیکل ماسٹر میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج اس ویڈیو دوست ہم کلاس نائن کے ایسیسٹی کا ایکونومکس کا چیپٹر نمبر 3 یعنی نردھنتا ایک چنوٹی کے مہتوپور پرشن اتر کرنے والے ہیں جو کا ٹرم ٹو اگزام کے لیے آسے بہت مہتوپور دوستو اس بات جیسے کہ آپ سب بھی بتائیں کہ آپ کا اگزام دو بھاگ ملیا ہے ایکونومکس سے جہاں سے دوستو آپ سے کم سے کم آٹھ نمبر کے کوشن پوچھے جا سکتے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کیونکہ اس ویڈیو میں اس چیپٹر جتنے بھی ایمپورٹن کوشن اس کا پرشن تر دوستو ہمیں لے کر آئیں تو پلیس اینڈ تک دیکھیں گا اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے دوستو تو چپٹر کا نام ہے دوستو نردھنٹا ایک شنوٹی دوستو اگر ہم بھارت کی بات کریں تو نردھنٹا سوطند بھارت کی سبسے پرموک شنوٹیوں میں سے ایک ہے کہ کہ سکتا ہے کہ سبسے پرموک شنوٹی ہے نردھنٹا اور ایسے دیکھیں تو دوستو بھارت کا لگ بھگ پرتیک چوتھا ویکتی نہیں ہر چوتھا ویکتی جو کہہ بھارت میں نردھن پا جاتا ہے اور اگر ہم دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کی بات کریں تو دوہزار گیارہ کی جنگڑنا کی انسار دو سو ستر میلین جی ہاں دو سو ستر میلین لوگ نردھنٹا میں اپنا جیون بیتا رہے ہیں ویسے تو نردھنٹا کے دوستو الگ الگ پہلو ہیں اس میں سماجک ویگیانیکوں کا انسار آئے اور اپبھوک کو نردھنٹا نردھائد کرنے والے سوچک مانتے ہیں لیکن اس کو اب الگ الگ سماجک سوچک جیسے کی روزگار کے اوسور میں کمی سورکچت پیجل سواست سیوام کی کمی کے مادہم سے بھی دیکھا جاتا ہے اگر ہم نردھنٹا کا انمار لگانے کی بات کریں دوستو تو بھارت میں نردھنٹا کا انمار لگانے کے لیے ویسے میں سبھی دیش جو ہیں نردھنٹا کا انمار لگانے کے لیے ایک کالپنک ریخہ کا پریوک کرتے ہیں کس ریخہ کا؟ ایک کالپنک ریکھا کا پریوک کرتے ہیں اور اس ریکھا کو ہی نیردھنتا ریکھا کہا جاتا ہے دوستو کیا کہا جاتا ہے اس نیردھنتا اسے کیا جو کالپنک ریکھا کا پریوک کیا جاتا ہے اس کالپنک ریکھا کو ہم کیا کہتے ہیں نیردھنتا ریکھا کے نام سے جانتے ہیں اگر ہم دوستو دوہجار گیارہ بارے کے سروے کی بات کریں جو دوہجار گیارہ بارہ کا بھارت میں سروے کیا گیا تھا تو اس سروے کے انصار گرامڈ چتروں میں نردھانتا ریکھا جو ہے گرامڈ جو ہم گرامڈ یعنی گاؤں کی بات کریں تو گاؤں میں جو نردھانتا ریکھا ہے وہ 1816 روپے پرتیمہ نردھان کے گئے یعنی اگر کوئی وقتی 816 روپے سے کم کماھتا ہے تو وہ نردھان ہے اگر 816 روپے زیادہ کماتا تو وہ نہیں مانا ہے سوچ سکتے ہیں آج کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آر Hopefully آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہی وقت جس کی معاشق آمدنی 816 سے کم ہے وہ نردھن ہے یا اس سے جو ادھیک وہ نردھن نہیں ہے اسی پرکار دوستو سہری چھتروں کے اگر ہم آت کریں تو سہری چھتروں میں یہ جو نردھنتا ریکھا ہے وہ کتنے رکھے گی ہزار روپے یعنی اگر کوئی سہری چھتر کے وقت ہزار روپے پرتیمہ کماتا ہے تو وہ نردھن نہیں مانا جاتا ہے اگر اس سے کم کماتا ہے تو وہ نردھن مانا جاتا ہے سوچ سوچ لیتے ہیں آج سو ہجار پر کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہمارے یہ جو نردھنتا ریکھاتے ہیں کہ یہ کتنی کم ہے بھارت میں دوستو اگر ہم بات کریں نردھنتا ریکھا لگ بھگ جو ہے پرتک پانچ ورس بعد جاری کی جاتی ہے اور یہ کون جاری کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے راستری پرتیدرس سرویکشل سنگٹھن سنگٹھن راستری پرتیدرس سرویکشل سنگٹھن اس کا نام ہے اور اس کے اگر ہم انگریجی کی بات کریں تو اس کا نام ہوتا ہے nsso یعنی national sample survey organization اس کے دوارہ ہی نردھنتا ریکھا دوارہ جاری کیا جاتا ہے جو نردھنتا کی ہماری دیکھ ہے دوستو تو اگر ہم اس میں ایک اور بات جوڑ دیں تو ویسو بینگ یعنی ورلڈ بینگ دوستو ورلڈ بینگ کیا کہتا ہے نردھنتا کو لے کر تو ورلڈ بینگ کے انصار 1.25 1.25 ڈولر 1.25 ڈولر پرتیدن سے کم پر جیونی اپن کرنے والی وقتی کا انپاد جو ہے وہ 43% ہے 1990 میں اور 22% 2008 میں رہ گیا ہے تو کہنے مطلب یہ طریقے نردھنتا لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں دستو اور نردھنتا اگر ورطمان بھارت کی بات کریں تو 40% جنسنگا جو ہے وہ گریبی ریکہ سے نیچے اپنا جیونی اپن کرتی ہے خیر چپٹر میں جو ایمپورٹر کوچھر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو نردھنتا تو اس کا ارث ہے اساہیتہ کی بھاونہ کے ساتھ جینا ارثہ دردھنتا صحیب رہا ہے جیون کے لیے آوستک نیونتم صفداؤں کے ابھاو سے یعنی اگر وقتی اپنے مولبوت آوستکتاؤں کی پورتی نہیں کر پاتا جیسے ہم روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں تو وہ نردھنتا مانا جاتا ہے نردھنتا ریکہ کیا ہوتی ہے کسی بیکتی کو نردھنتا ریکہ سے نیچے تب مانا جاتا ہے یدی اس کی آئے یا بھوگ نردھائیت نیونتم مزر سے نیچے گر جائے ٹھیک ہے دوستو اسی پرکاستے ایک وارڈ ہے آسورششی سمو آسورششی سمو کون ہوتے ہیں سماجک سموہوں میں انوسی جاتی اور انوسی جنجاتی کے پریوار نردھنتا کے پرتی سروادک آسورششی تھے آردھیک سموہوں میں سروادک آسورششی سموہوں گرامل کرسی سرمک پریوار اور نگریہ انیمت مزدور پریوار ہیں نگریہ انیمت مزدور مطلب جو دیہالی پر کام کرتے ہیں جو گھر بناتے ہیں تو انہوں کو کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے کرسی آپ سبھی پتا ہے کہ وہاں پر پرچھنے بیوزگاری پائی جاتی ہے یعنی کریتی میں لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پرنتو آسورششی کام کرتے نہیں ہیں کیونکہ دس لوگوں کا کام وہاں پر بیس لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اسے ہم پرچھنے بیوزگاری کہتے ہیں جو نردھنتا کے پر موک کارن بھی ہے دوستو اگلا کوششن ہے کہ بھارت میں نردھنتا ریکہ کا آقلن کیسے کیا جاتا ہے تو بھارت میں ندھنتہ ریکہ کا جو آقلن کیا جاتا ہے اس کے دو ویدھی ہیں ایک آئی ویدھی ایک ویدھی تو آئی ویدھی کی بات کریں اس ویدھی کے دوارہ ورث 2011 بارے میں گرامیٹ چترم دوست ہم نے کہا تھا کہ آٹھ سو سولر روپے پرتیمہ اگر کوئی ایک تھی کماتا ہے تو گریب نہیں مانا جائے گا اسی پرکار سے سیری چترم اگر کوئی ایک تھی ہزار روپے پرتیمہ کماتا ہے تو گریب نہیں مانا جائے گا یہ ہے اس آئی ویدھی ویدھی کے مطلب کیا ہوتا ہے تو اس ویدھی میں سب سے پہلے جینے یوں کے پوشا کھات پرداتوں کی ماترہ کا ندھان کیا جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں پر کیا رکھا گیا دوستو کہ اگر سہروں میں گرامیٹ چترم میں کوئی وقتی جو ہے اگر بھارت میں شکر کلری پرتی وقتی جو ہے پرتی دن جو نگری چتروں میں اکیس سو کلری رکھی گئی ہے جبکہ گرامیٹ چتروں میں چوبیس سو کلری پرتی وقتی رکھی گئی ہے اگر کوئی وقتی اکیس سو کلری پرتی دن کھاتا ہے کھاتے سرکچہ میں پراب کرتا ہے تو گریب نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہی سی پر حصہ گرامیٹ چتر مگر چوبیس سو کوئی کلری وقتی بھوجن پراب کرتا ہے تو وہ گریب نہیں مانا جاتا ہے یہ اس کو اب بدلنا چاہیے حالانکہ دو جار پھندرہ سولہ کے جو ڈاٹرہ دوستو ابھی آنے والا ہے اس کے بات میں دیکھتے ہیں اس میں کتنا ہوتا بات میں اسی جو اور بدلہ جائے گا اسی پرکار سے نردھانتہ انمولن کی ورطمان سرکاری رنیتی کی چرچہ کریں تو نردھانتہ کو سواپت کرنے کے لئے کئی پرکار کی نیتیاں بنائے گئے دوستو ایسے پردار منتری روجگار یوجنہ گرامیٹ روجگار سیجن کارکرم سوڑ جنتی گرامیٹ سوراج یوجنہ پردار منتری گرامو دے یوجنہ یہ کچھ یوجنہ ہیں جس کا پریوگ اندردھانتہ کو کم کرنے کے لئے سرکار دوارہ کیا جارہا ہے یوجنہوں کے مادیم سے تو اسے آپ دوستو نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں کافی امپورٹن کوششن ہے اگلا کوششن ہے کہ راستر گرامیٹ روجگار گرانٹی ادینیم 2005 کی مک کی بشیستہ کیا ہے تو راستر گرامیٹ روجگار ادینیم جسے مندرے گا کے نام سے بھی جانا آتا ہے اس کی کچھ بھی چیستہیں کیا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ راستر گرامیٹ روجگار ادینیم کی بشیستہ کیا ہے اس میں یہ ادینیم پرتیک ورس دیش کے دو سو جلو میں پرتیک گرامیٹ پریوار کو سو دن کے سننچید روجگار کا پرابدھان کرتا ہے بعد میں اس یوجنہ کے بشتار دیش کے سبی جلو میں کیا گیا ہے پرستاویت روجگاروں کو اکتیائی روجگار میلاؤں کے لئے آرکچیت ہے اور کن سرکار راج سے روجگار گرانٹی کو اس ثابت کرے تدہ سبھی راج سرکاریں بھی اس یوجنہ کے کاریانوں کے لئے راج روجگار گرانٹی کو اس ثابت نہ کریں گی اس ادینیم کے نشہ ردی آویدہ کو پندرے دن کے اندر روجگار نہیں ملتا ہے تو یہ دینی بیروزگار بھتے کا حق دار ہوتا ہے یہ اس کی وشیستہیں ہیں اگر کوئی بیروزگار بھیکتی ہے اگر اس نے مندرے گا کے لئے اپلائی کیا ہے اگر اسے پندرے دن کے بیتر روجگار نہیں ملتا ہے تو اسے پرتی دن کے حساب سے بیروزگار بھتہ دیا جائے گا دوستو یہ مندرے گا کی وشیستہ ہیں نردھانتہ کی ویکھیا کیا ہے نردھانتہ ایک ایسی ستی ہے جس میں کسی مانوں کو اپنی جیون اپنے کے لئے بھوجن وصر و مکان جیسی نیونتم بسکتا ہے پوری کرنے میں بھی کٹنائی ہوتی ہے اتوہ مسئلوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت میں نردھانتہ کے سر کیا ہے تو بھارت میں دو جار گیارہ بھارے میں ستتائیس کروڑ لوگ نردھانتہ سے گرس تھے جو دوستو ورطمان بڑھ کر چالیس کروڑ ہو چکا ہے سوچنے کی بات ہے بھومی ہینتہ کیا ہوتی ہے کسی مانوں کے دن بھومی کا سومی تو نہ ہونا بھومی ہینتہ کیلائے یعنی کسی کے پاس اگر بھومی نہیں کھیتی کرنے ہوگا تو اسے بھومی ہینتہ کہتے دوستو بیرجگاری مزدوری کی بیرجگاری کیا ہوتی ہے مزدوری کی پرشلی دروں پر کام کرنے کی چکوائیوں کے وقتیوں کو کام نہ ملنا ہی بیرجگاری کہلاتی ہے جیسے سرکار دوارہ دوستو مزدوری کی جو ہے ایک در تیہ کی آتی کہ بھائی ایک مزدور کو دن میں چار سو پچاس روپے اگر کام کرنے کی ملے گا پرنتو اگر اس تیہ کی گئے رقم کے ادھار پر بھی اسے روزگار نہیں ملتا ہے اس سے کم پر اسے روزگار ملتا ہے اور وہ کام کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے تو اسے ہم بیرجگاری کے نام سے جانتے ہیں پریوار کا اکار کیا ہوتا ہے پریوار میں سدسوک سنکھئی پریوار کا اکار ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی پرکار دوستو کوشن پوچھا گئے راستر کام کے بدلے اناج کارکرم کا لاغو کیا گیا تو یہ کارکرم دوزار چار میں لاغو کیا گیا راستر کام کے بدلے اناج کارکرم دیش کی کتنے جیلو پیچھلے جیلو میں لاغو کیا گیا تھا تو ایک سو پچاس جیلو میں لاغو کیا گیا تھا پردار منتری روزگار یوجنا کب لاغو کی گئی تھی تو انیس سو تیران میں میں گرامل روزگار سریجن کارکرم کا بارم کیا گیا 1995 میں آرم کیا گیا سوڑ جنتی گرام سوراج یوجنہ کا آرم کبھو 1999 میں پردھار منتری گرام ادھے یوجنہ کا سکب سوری 2000 میں آرم بھی دوستو ہمارچل پردیس میں نردنٹا انپاد کتنا ہے 8.1% تو بھارت میں نردنٹا نردنوں کا سب سے اسورچی سمو کون سا ہے تو وہ ہے انوسوی جاتی اور جن جاتی سمو نردنٹا ریکہ کا نردنٹ کون کرتا ہے تو نردنٹا ریکہ کا نردنٹ دوستو کرتا ہے یہ کچھ ایمپورٹن کوشن دوستو اب اسے جرور کیجئے گا بھارت کے سامنے بھاوی چنوٹی کیا ہے تو بھارت میں نردنٹا میں نشید روپ سے میں کمی آئی ہے آرچک پرگرطی ہونے کے باوجود بھی نردنٹا انمولن بھارت کے لئے سب سے اچھی یا سب سے بڑی بادگاری چنوٹی ہے بھاوی چنوٹی نردنٹا کے عودانہ کے وستار مانندوں نردنٹا گروپ میں ہونے سے ہے اتہ بھارت کے سامنے سبھی کو سواس سے سوا سکشہ روزگاہ سرکشہ اپلپ کرانا لہنگی سمست سمانتا تتا نردنوں کا سمان جیسی بڑی چنوٹی ہوگی نردنٹا دور کرنے کے لئے اپائے کیا ہیں تو نردنٹا دور کرنے کے کیا اپائے ہو سکتے ہیں لگو وا کٹور دھوگوں کو پروسائد کرنا بھاری دھوگ وا حرید کرانتے کے لئے پروسائد کر چنسنکیا پنینترن اور گریبی ان ملن کارکرموں کو پروابی ڈنگ سے لاؤو کرنا ایسا نہ ہو بس نیم بنا دیے جائیں کارکرم لاؤو نہ ہو پہے کام جمینی سر پر کچھ بھی نہ ہو تو یہ ہمیں دھیانک نہ چاہیے سرکار کو دھیانک نہ چاہیے بھارت میں نردنٹا کے مکھے کرن کیا ہے تو بھارت میں نردنٹا کے مکھے کرن ہیں آئے میں آسمانتا بھومی سنسادنوں کی کمی جنسنکیا کی درمی وردھی اور دویتیا چھترک میں روجگار کے اثر کی کمی درزانتا کے مکھے آئیام کیا ہیں درزانتا کا اردھ بھوک او آواز کا بھاو ہے درزانتا کا اردھ سوت جل کی کمی اور صفائی کی صداؤں کا بھاو ہے درزانتا ایک ایسی ستی ہے جب ماتا پتا پنے بچوں کو بھی دہلے نہیں بھیج پاتے یا کوئی بیمار آدمی علاج نہیں کرا پاتا ہے درزانتا کا اردھ نیمی دروجگار کی کمی بھی ہے تتہ نیونتم سالینتا اس طرح کا بھاو بھی ہے نیمی درزانتا کا اردھ سہیتہ کی بھاونا کے ساتھ جینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کچھ ایمپورنٹ کوشن ہے اسی پرکار سے کوشن نمبر آٹھ پوچھا ہے پردھانا منتری روجگار یوجنا کے مکہ دیس کیا ہیں پردھانا منتری روجگار یوجنا کے مکہ دیس کیا ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ سے دوستو کوشن ایک ایمپورنٹ پوچھا ہے جو ہے جو ہے دوستو جسے اب مہاتمہ گاندھی راشترے گرامل روجگار یوجنا سے جانے جاتا ہے اس کی کچھ پرمو اسیستہ یہاں پر دی گئے ہیں اس آپ دیکھ سکتے ہیں نیرزانتا کا سماجک اپوروزن کیا ہے اگلا کوشن ہے بھارت میں انتر راجی آسمانتائیں کیا ہیں نیرزانتا کی آسورکچہ دھارنا سے کیا بھی برائے ہے کوشن پوچھا گیا ہے کہ نیرزانتا انمولن کے لئے سرکار نے کونسی یوجنا چلائی ہیں تو یہاں پر سنگٹھت گرامل وکاس کارکرم آئی آر ڈی بی راشترے گرامل روجگار کارکرم گرامل یوگوں کو روجگار کے سوار روجگار کے لئے پرسکشن آدھی جیسی یوجنا سرکار دوارہ دوستو دن پر دن چلائی جاتے ہیں بھر یہ ہے کہ اس یوجنا کو صحیح پرکار سے کریانوان نہیں ہوتا ہے اس وقت سے بھی آج بھی بہت سارے بھارت میں لوگ نردان ہیں اور نیرزانتا کا کہ جیون سے یا نیرزانتا کا جو بیس لینوں سے نیچھے جیونیں اپن کر رہے ہیں تو یہ اس ویڈیو کو تمام ایمپورٹن کوشن دوستو ہم نے اس ویڈیو میں کر لیا ہے اس چپٹر کا اگر اس ویڈیو کو این تک دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیوات اگر اس ویڈیو سمجھے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی کوشن تو آپ ہمیں کمن باکس میں جرور پوچھ سکتے ہیں بہت بہت دنوات اصو ملتے ہیں نیرز ویڈیو میں جہین